مدرسہ امام ترابی ہونے پر آیوجت ہوئے جلسے میں دور دور سے آئے علیماؤں نے جلسے کو کتاب کیا اور کہا کہ قرآن حفظ کرنا اللہ کی سب سے بڑی نیامت ہے ایک قرآن حافظ اسلام کا وہ سچا سپاہی ہوتا ہے جو دنیا کے ساتھ سادھ اکھرت میں بھی قرآن کو ماننے والوں کی حمایت کرے گا سچائے کے راستے پر چلنے والا ہمارا یہ سپاہی ہمیشہ حق کے راستے پر چلتا ہے منچ کے وادھیم سے نماز کی پابندی پر زور دیا گیا علم حاصل کرنے کی اپیل کی گئی اور محمد کے ماننے والوں یاد رکھئے جو ہمارے بھوڑوں کا خیال نہیں رکھے گا جو ہمارے بھوڑوں کی عزت نہیں کرے گا اس کا ہم سے کوئی تعلیم نہیں آج سے چودہ سو سال پہلے اسلامی سیولائی تیشن اور اسلامی تہذیب کے کمالات کو پڑھئے اور دنیا کے سامنے اسلامی تہذیب کو رکھئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغ سے ہوا ہے وہ ان کو بتائیے موجودہ دنیا کی تہذیب میں کسی تہذیب میں واقعیدہ طور پر یہ بات نہیں ملتی کسی مدھم میں کہ کسی مدھم نے یہ کہا ہو کہ بھوڑوں کی احترام بھوڑوں کی عزت ہمارے فرنڈمنٹل رائٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساکھ صاحب کہا اس رنبان سے ہم اپنات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے نوجوان بھوڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں مشکل دونوں طرف سے ہے ہمارے بھوڑوں نے بچوں کو نہیں بتایا کہ پیغمبر کسی ناکھوں سے دیکھتے ہیں بچوں نے اور موجوانوں نے کیا دھوکر بنائی ہے گھر گھر کی بولنے نہیں دیتے کیسا معاملہ کرتے ہیں کیسا معاملہ کرتے ہیں پیغمبر کسی ناکھوں نے